تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کرکٹ ٹیم کے معنیہ سابق کپتان شاہد خان افریدی نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے اگر ماضی میں میچ فکسنگ میں ملوس کی ڈاڑیو کے لیے کوئی مثال قائم کی ہوتی تو آج ہمیں بدنامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تفصیلات کے مطابق پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے پانچوے سیزن میں شرجل خان کی شرکت کے بعد اب قومی ٹیم میں شامل کرنے کی بحث ہو رہی ہیں اور بالخصوص روہ سال سٹھلیا میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی وڈک اپ کے لیے انہیں سکوارڈ میں شامل کرنے سے مطالق باتیں شروع ہو چوئی ہیں اور اس حوالے سے کوئی ان کی حمایت کر رہا ہے تو کسی نے مخالفت بھی کی ہے کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوس رہے ہیں تیسٹ آر رونڈر محمد عفیز نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں کہا تھا کہ پی سی بی کو فکسنگ میں ملوس کی لیڈو کے لیے سخت قوانین بنانے چاہیے تاہم پی سی بی کے چپ ایکزیٹو آفیسر سی ای او وصیم خان نے انہیں اس بیان پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ محمد عفیز کو اپنی کرکٹ پر توجہ دینی چاہیے اور ایسے بیانات سے گریس کرنا چاہیے تاہم اب شاہد خان افریدی نے بھی دبے الفاظ میں محمد عفیز کے موقف کی حمایت کر دی ہیں جن کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے اور سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ماضی میں اس بارے میں نہ کچھ کیا اور نہ ہی مثال قائم کی جس کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں مائناز آر رونڈر نے مزید کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں ہم سے بہت غلطیا ہوئی ہم نے فہاں مثال قائم نہیں کی لیکن اب محمد عفیز کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور وہ درست کہہ رہا ہے اگر اس قسم کے معاملات سے مستقبل میں بچنا چاہتے ہیں تو اب آپ قوانین بنائیں تو بجیتی شاید خان افریدی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس کہ آپ شاید خان افریدی کی حمایت کریں گے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کے اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لگے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نکسلو میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال لکے اللہ حافظ